موسیقی بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل اور دماغ میں ہے بے شکر وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے بے شکر مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ دو کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی کشمیر بھینے بزرگ ہمارے ان کے ساتھ جو اتنے ایسے سے ظلم کر رہا ہے وہ آدمی انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دے گا انشاءاللہ مودی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے درپوک آدمی چھوٹے سے کشمیر کے لیے سات لاکھ کی فوج جمع کر دی ہے اس نے جبکہ ہمارے پورے پاکستان کی فوج سات لاکھ کی ہے لیکن مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری سات لاکھ فوج کے پیچھے بائیس تیس کروڑ کی فوج کھڑی رہی ہے پیچھے سب اپنی فوج کے ساتھ ہیں سلوٹ کرتا ہوں میں اپنی پاک فوج کو اور ان کے شہیدوں کو اور خاص طور پہ جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل کمیونٹی ہے جس طریقے سے وہ پاک فوج کا ساتھ دے رہی ہے اس پہ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں جسے کہا جاتا ہے اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے وہ بنی ہیں اس کے مقصد کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کسی اقوام متحدہ بنی گئی ہے پاکستان حکومت نے پاکستان فوج نے انہیں ان کی ٹیم کو یہاں پہ بلا کے بٹھایا ہے کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھو کہ کون بے کسوروں کو مار رہا ہے کون عورتوں بچوں کو اور بزرگوں کو شہید کر رہا ہے سیویلینز کو کہاں سے فائرز آ رہے ہیں ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بجھوائے عزت کے ساتھ ہم نے تنیا کو یہ پیغام دی ہے کہ ہم امن پسٹ قوم ہیں ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب میں یہاں پہ آیا ہوں پچاس تقریباً پچاس ساٹھ ٹن سے میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں رمضان کا مہینہ بھی ہے اور میں بہت مشکل مشکل جگہوں پہ گھوم پھر کے آ رہا ہوں مجھے آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا ہے چھوٹا سا راشن آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں لیکن انشاءاللہ آتا رہوں گا انشاءاللہ آتا رہوں گا پھر کے کیا پتا اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی زمین دیتی تو میں یہاں گھر بھی بنا لوں ہم لوگ رہتے تو کراچی لاہور اسلامباد میں لیکن ہلتیا کہتا ہوں کہ ہماری دل کی دڑکنیں ہماری دعائیں سب ار وقت آپ کے ساتھ ہیں جو کام آپ لوگ مل کے پہنچ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے خاندار ماں پہ آرام سے سو رہے ہیں صرف آپ لوگ کی قربانیوں کی وجہ سے اور انشاءاللہ آپ لوگ کی قربانیاں زائر ہی ہوں گی آپ لوگ نے اسی طرح پاک پہنچ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ آپ نے اپنا پورا حصہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اور آج ماہ بھارت میں میں پوچھ رہی ہوں یہ سوال کشمیر بھارت کا ٹوٹنگ پاکستان کیوں ہے ٹنگ ماہ بھارت میں سوال یہ کہ ٹوٹا کہہر اسی لئے آفریدی نے اگلا زہر سوال یہ کہ موڈی کی پیوکے پر للکار پاکستان میں اسی لئے مچا ہاہکار اور سوال یہ بھی ماہ بھارت میں کہ پاکستان کی عوام سے کھیل پیوکے پر عمران فیل اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان کا پرچے آپ سے کراؤں گی میرے ساتھ بی جے پی کے راشتری پروکتہ سمبیت پاترہ جڑ رہے ہیں میرے ساتھ فلم میکر اور سوشل ایکٹویسٹ اشوک پنڈٹ جڑ رہے ہیں نگت عباس میرے ساتھ جڑ رہی ہیں ساتھی پاکستان سے آرزو کازمی اور اتکر رحمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا مہبہ شاہید آفریدی کے اس بیان پر جس سے لگتا ہے کہ آفریدی بھی اب راجنیتی میں اپنی قسمت آزمانہ چاہ رہے ہیں میں ڈاکٹر پاترہ سے شروعات کر رہی ہوں ڈاکٹر پاترہ ہمارے یہاں فلم بنی تھی چلا مراری ہیرو بننے لگ رہا ہے اب یہاں چلا کرکٹر نیتا بننے اور وہاں پر بھی نریندر موڈی کے نام کے بنا آپ نہیں بن سکتے ہیں نیتا دیکھئے سوچریتا جی آپ کو سمجھنا ہوگا آخر پاکستان کی کہانی کیا ہے دیکھئے پاکستان کا جو فاؤنڈیشن ہے جس بنیاد کے اوپر پاکستان کھڑا ہے وہ ہے انڈیا کی خلاف کہنا وہ ہے بھارت کی خلاف جو جہنیت ہوتی ہے اور خاص کر کے کشمیر کو لے کر آپ یاد کریں جب سارک دیشوں کی میٹنگ ہوئی تھی کووڈ کے لیے اور تمام دیشوں کو سمبودھت کر رہے تھے پردھان منتری نریندر موڈی اس میں باقی سب دیش کی سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہی پاکستان وہاں بھی کے رینک ارثات کشمیر رینٹ کو لے کے بیٹھا ہوا تھا کووڈ جیسے پرستیتی میں بھی وہ کشمیر کشمیر کر رہے تھے آج جو افریدی وہاں گیا ہے پی اوکے میں دو تین چیزیں یہاں سمجھنے کی عوشتہ ہے نمبر ایک اس میں ایک ایمبیشن کا بھی دکھا جا سکتا ہے ہاں امران خان بھی کرکیٹر تھے وہ پی ایم بن سکتے ہیں افریدی بھی ایک کرکیٹر ہے تو وہ بھی پی ایم بننا چاہتے ہیں اور سبحاوک ہے سب سے سہج طریقہ پاکستان میں پی ایم بننے کے لیے کوئی وہاں پہ سوشیل سروس کرنے کے بشکتہ نہیں ہے کوئی پولٹیکل ایکیومن دکھانے کے بشکتہ نہیں ہے دو چیز آپ نے کرنا ہے ایک تو آرمی اور جو ڈیپ سٹیٹ پلیئرز ہیں ان کے ہاں کو بک جانا ہے اور دوسرا آپ نے انڈیا کشمیر اور موڈی جو انڈیا کے پرائی منسٹر ہیں ان کے خلاف لگاتار بولتے رہنا ہے انڈین آرمی کو بھی اٹیک کرنا ہے تو یہ دو قوالٹی آپ کے ہو تو آپ ایک کینڈیڈٹ بن سکتے ہیں ایک تو یہ بھی شئے ہے دوسرا بھی شئے ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افریدی کو امران خان نے بھیجا کیوں میں بتاتا ہوں کیونکہ ابھی حال فلال میں ریاض نائکو ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک ریڈیو آیا تھا جس میں حافظ سعید اور سلاودین یہ سب کیسے رو رہے تھے سلاودین خاص کر کے جو کی ہجبول مجاہددین کا سرگنا ہے وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا سب کچھ لٹ گیا سب برباد ہو گیا اور یہ امران خان ٹھیک نہیں ہے اس کی پولیسی ٹھیک نہیں ہے تو کہی نہ کہی دیپ سٹیٹ کا ایک بہت بڑا دواب امران خان کے اوپر ہے کہ جو پاکستان کی آرمی ایک طرح سے نستو نابوت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور پاکستان کا ڈیپ سٹیٹ کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں اس کو کہیں بوسٹ اپ کیا جائے اس کے لیے سہید افریدی کو بھیجنے کا کام بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہمیں لگ رہا ہے بہرحال ابھی تو میں بتا دوں پاکستان کی پترکار بیٹی ہیں ابھی تو شروعات ہے ہم نے تو ابھی بھارت ورش میں کیول پی او کے اور گیدیت پلٹسٹان کا موسم پڑھنا شروع کیا ہے دیکھو اور ڈکٹر پاترہ ڈکٹر پاترہ میں ایک بار آرزو سے ضرور پوچھ لیتی ہوں کہ بھائی جو کرکٹر ہمیشہ سے سولہ سال کے بنے ہوئے ہیں جو ابھی تک اپنی عمر کو لے کر سچ نہیں بتاتے وہ عوام کو کیا سچ بتائیں گے آرزو اچھا یہ سولہ سال کے بنے ہوئے ہیں افریدی ابھی تک لیکن کیا غلط کہا ہے انہوں نے آپ کیا بھی تو یہی ہوتا ہے مطلب عمر صحیح بتا رہے ہیں ابھی تک سولہ سال کے ہی ہیں شاہی اٹیک نہیں کیا ہے نہ ہی کسی کنٹری کو کہا ہے سچائیتا انہوں نے آپ کی جو انڈین گارمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کی بات کی ہے کہ ابھی تک جو امپریشن آرہے ہیں وہ یہی آرہے ہیں کہ آپ کی جو ابھی کرنٹ گارمنٹ ہے نہیں عمر والا سوال ڈک کر دیا آپ نے جو مانورٹی میں ہے ان لوگوں کو پیچھتے ہیں آپ بھی کرکٹ کے میدان میں اتر آئی ہیں ڈک کر رہی ہیں سوال عمر کا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی میں کچھ نہیں کہہ سکتی نہیں وہ کیا عمر بتا رہے ہیں تو وہ ہی تو میں بتا رہی ہوں کہ کتنا سچ بتاتے ہیں شاہد آفریدی یہ تو اسی بات سے پتا چل جاتا ہے آپ لوگوں کو کتنا کتنا بھرم پھیلا رہے ہیں یہ تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں شاہد آفریدی کے بارے میں تو آج کونسی نئی بات انہوں نے بولی ہے بھرم پھیلاتے رہیے بات کرونا پر جا کر بھاشا ناریندر مودی پر تو سچ بات ہے نا اگر بات سچ بات ہے اگر آرزو جی ہمیں بولنے دے تو آرزو جی آرزو جی آرزو جی اتنا مت ناراض ہوئیے آرام سے بات کرتے ہیں بہت ایک گھنٹے کا سمائے ہیں گفتگو کریں گے آرام سے آرزو جی مجھے پتا نہیں آپ کے سامنے ٹی وی ہے کہ نہیں اگر ٹی وی ہو تو آپ ہمارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیں کوئی آٹھ ڈر نہیں رہا ہے کوئی آفریدی سے گھبرانی رہا ہے جہاں تک در اور گھبرہت کی بات ہے اور آفریدی کے سٹیٹ پیٹ میں کتنی سچائی ہے میں پرد در پرد کھلاسہ کر دیتا ہوں آفریدی نے کہا کہ موڈی تو ڈر پوک ہیں آپ یاد کریے ابھی سرجکل سٹرائک اور ائر سٹرائک کس نے کیا تھا اور اس کے بعد رو رو کے کیا برا حال ہوا تھا پاکستان کا پہلے تو پاکستان کے لوگ کہہ رہے تھے کیول چار پیڑ گی رہے ہیں دو کوئے مرے ہیں اس کے بعد تو میں نے وہ ویڈیو دیکھا عمران خان کا وہ ویڈیو دیکھا وہ رو رہے تھے کہ ارے ایسا ہی حال ہمارا نہ کر دے بعد میں پھر پیوکے کے چکر میں ہمیں مار نہ رہ لے اور پھر جا کے یو ایل میں رو رہے تھے ہائے موڈی ہائے موڈی نے ہمیں مار دیا رسس نے ایسے کر دیا پیسے دے دے پیسے دے دے یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ ہم سب دیکھ رہے تھے بہن دوسری بات آپ کو یاد دلا دو ایک بات تو سچ کہا ہے افریدی نے افریدی نے کہا کہ یہاں تو موڈی نے ساتھ لاکھ لگا دیئے ہیں انڈیا کے آرمی کے جوان یہ تو پوری طاقت ہی نہیں ہے اتنی پاکستان کی یہ تو بلکل ٹھیک آج ہم سے بھیڑنے کی ہمت بھی نہ کرنا افریدی صاحب آپ کے پاس تو اتنی آرمی ہی نہیں ہے جتنی آرمی ہمارے ایک ایک جگہ لگی ہوئی ہے اس لیے بلکل صحیح کہا آپ آپ کی اوقات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تھے وہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے تیسری بات آپ مجھب کی بتا رہے تھے کہ موڈی جی مجھب کے انسار کام کرتے ہیں افریدی جی آپ کرکٹ ٹیم کے کرکٹر ہیں آپ یاد کریے دانیش کنیریہ آپ ہی کے کرکٹر رہے ہیں اور شوہی بکتر نے دانیش کنیریہ کے لئے کیا کہا تھا کہ ڈریسنگ روم میں دانیش کنیریہ ہندو ہونے کے کارن اس کے ساتھ کوئی کھانا کھانے کے تیار نہیں تھا اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کے تیار نہیں تھا جہاں تک مجھب کا سوال ہے نا میری بہن بیٹھی دی ہے نکت ابباس وہ آپ کو جواب دے گی اچھی طرح سے پہلے مجھب کو لے کہ جس پرکار کا راجنیتی پاکستان میں چل رہا رہے کورونا کے سمیں ہندووں کو اور سکھوں کو تو روٹی بھی نہیں دے رہے ہو آپ لو اور آپ یہاں کے مجھب کی باتی کرتے ہو شرم کرو آتیکو رحمان آپ سن رہے ہیں آتیکو رحمان شاہد آفریدی شاہد آفریدی کو نیا نیا چسکا لگا ہے نیتا بننے گا میں تو ابھی آپ کا نیا چسکا سن رہا تھا جو ابھی آپ کے مودی صاحب نے کچھ اور بھی آپ کی گوھنمی نے کچھ اور بھی انہوں سے بڑے چلا رہے تھے آپ سب لوگ جو دیش آوام کی چنتہ کرتا ہے وہ قدم اٹھاتا ہے جو دیش آوام کی چنتہ کرتا ہے وہ قدم اٹھاتا ہے اور ہم جانکاری بھی دیتے اپنی آوام کو اسی لئے بتا رہے تھے آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے اس سے آپ کے وزیر آزم آپ کی نئی سن رہے اس لئے پریشانی ہے کرونا پر وہ کچھ نئی کر رہے اس لئے پریشانی ہے شاہد آفریدی بھی کرونا پر بولنے گئے تھے بولنے لگ گئے نریندر موڈی پر کیونکہ چلتا موڈی ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی یہ سمجھ سے آئے کیا سنیے نا چلتے موڈی ہیں ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی اگر آپ کو گوگل یوز کرنا آتا ہے تو تھوڑا سا اس پہ دیکھیں اتھکور جی میں کچھ آپ کو بتا دو جرہا جو موڈی کا گھنونہ چہرہ جی ارے اتھکور رہمان اتھکور رہمان پلیز اتھکور رہمان پلیز یہ مات بتائی ہوں میں تو کہہ رہی ہوں نا نریندر موڈی کا چہرہ کتنا چلتا ہے یہ تو دیکھ لیا ہم نے کرونا پر مولنے گئے بولتے ہیں نریندر موڈی پر ڈاکٹر پاترہ مولیے دیکھیں ارے اتھکور جی سنیے جراب ایب سائٹ سے بتاتا ہوں گے اتھکور جی پہلے تو آپ جان لیجیے یہ جو افریدی ہے افریدی فاؤنڈیشن کے مادیم سے پیسے بھی انڈیا سے کریکٹ کیا ہوا ہے آپ کمال کی بات ہے پیسے ہم سے بھیگ پانکے لیتے ہو پھر وہاں جاگے آپ کمبر ماتھ کے ہو ہماری پیسے کی اور گالی ہمیں دیتے ہو ارے کتنا ناشکر ہیں آپ لوگ کتنا بغیرہ تھے ہمارے پیسے سے روٹی کھا رہے ہو اور پھر ہمیں گالی دے رہے ہو ہمارے پیسے سے ہائیڈروکسی کلوروپین کھا رہے ہو پھر ہمیں گالی دے رہے ہو کچھ جہن میں تو جہنیت ہے بھی کی نہیں ہے جہن میں جھاکی تو دیکھئے مطلب اوپر کیا جواب دو گیا آپ لوگ ارے ہماری روٹی کے پیسے لے کے گیا ہے ہمارے بھائیوں نے دیا ہر بجل نے دیا ہے ہجار ہجار روپے دے دیے لاکھوں لاکھ روپے دے دیے اور ہمارے پیسے کو لے کے باٹ رہے ہو پھر ہمیں گالی دے رہے ہو کتنے بغیرے تھو بتاؤ پیسے تو ہے نہیں آپ کے پاس بھیگ تو مانگ رہے ہیں عمران خان جی ہر جگہ جا جا کے پیسے دے 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 کورونا پہ آپ کیا جنگ لڑوگے اور لوگ ڈاؤن پر ہم جو قدم اٹھاتے ہیں اس پر آپ کی بڑی نظر ہے لوگ ڈاؤن پر ہم جو قدم اٹھاتے ہیں اس پر بڑی نظر ہے آپ کی ڈاکٹر رہمان ڈاکٹر رہمان میری نظر میں ایکڈا میشن ہوں میرا کام سنیے 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 ڈاکٹر رہمان میں سمجھ سکتی ہوں ایک ایسی ایسا دیش جہاں پر کچھ نہیں کر رہا ہے وزیر آزم ان کے ذہن میں چوبان تو ہوگی کہ پڑوس میں قدم اٹھائے جا رہا ہے ہمارے وزیر آزم کچھ سن نہیں رہے ہیں اشک پانڈیت اشک جی ایک سکن اشک جی درندگی پر کیوں نہیں بولتے ہیں ٹیروریزم فیکٹری پر کیوں نہیں بولتے ہیں آتنگواد پر کیوں نہیں بولتے ہیں افریدی ہو یا عمران خان صرف نرہندر موڈی پر کیوں بولتے ہیں صرف نرہندر موڈی پر کیوں بولتے ہیں میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے آپ پوچھے نہیں بھولتے پوری دنیا بھولتی ہے آب آمیں آپ آپ کا حق بنتا ہے سر میں آپ کو آپ کے حق سے واقف کرا ہوں میں آپ کے حق سے آپ کو واقف کر رہی ہوں سی اس نے اکڈمشن ساپ سنیے سنیے اکڈمیشن ساپ سنیے اکڈمشن ساپ سنیے آپ نے بلکل سھ ہی کہ کہ ناریندر 모 penalocate راختی مہ کیá ہمارے دیش کو ملک ہے جہاں گالیا دی جاتی ہے باقی ہر دیش تاریف کر رہا ہے سار کنٹریز میں بھی سارے دیش تاریف کر رہے ہیں موڈی جی کا بگر آپ ہی لوگ ہیں جو سچا ہی دیکھنی پا رہے ہیں میں پچھلے ایک سال سے آپ کے پروگرام ذمیان ہوں میں نے ایک گالی نہیں دی ارے سر سر کیا بات کر رہے ہیں اتیکو رحمان صاحب ہم نے تو ایک چھوڑا سا سوال پوچھا آپ سے جو آپ جواب جس کا دینا نہیں چاہتے میں اشوک جی سے پوچھ لیتی ہوں اشوک جی شاہد آفریدی کرونا پر بولتے درندگی پر بولتے ٹیرر فیکٹری پر بولتے آتک واد پر بولتے کیوں انہوں نے چنا نریندر بودھی پر بولنا سوچانیتا جی بہت سمپل سی باتیں دیکھیں پاکستان کا جو existence ہے نا وہ existence ہندوستان ہے جب تک وہ ہندوستان کو گالی نہیں دیں گے وہ exist نہیں کر سکتے جب تک وہ نریندر مودی جی کو گالی نہیں دیں گے وہ exist نہیں کر سکتے میں ارزو جی کو یہ کہہ دوں کہ کتنے بھی ارزو لے کے گھومیں ان کا کشمیر کو لے کر یا ہندوستان کو لے کر ان کی ارزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی رہی بات ہمیں گالی دے رہے ہیں وہ 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 کہہ رہے کہ یہ دیش میں مودی جی ہے کر رہے کشمیر میں مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے تو میں کشمیر کو بیان کرتا ہاں ارزو جی میں کشمیر کا رہنے والا کشمیری ہندو میں نے کشمیر میں پاکستان کے آتکباد کا ننگا ناچ دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان آج بھی جب پوری دنیا پورا وشوے کرونا کی بیماری سے لڑ رہا ہے آپ ابھی بھی آتکباد کو بھیجنے میں لگے ہوئے وہ بات الگ ہے کیونکہ ان کا حشر کیا رہا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پیسے ہم سے لے رہے ہیں جیسے سمجھ جی نے کہا ہمارے ہر بہن سے بھیگ دے رہے ہیں ہمارے یوبرا سنگھ آپ کو بھیگ دے رہے ہیں یہ افریدی کو شرم آنی چیئے چلو بر پانی میں ڈھو کر بھائی 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 ڈھو میرا سوال ہے جواب دیجئے آپ فریدی فاؤنڈیشن میں پیسے کون دے رہا ہے آپ فریدی فاؤنڈیشن میں پیسے کون دے رہا ہے نیان کو ٹflanzen میں پاکستان کے لوگ یا ہندوستان ڈھو میرا ہنگ ڈھو میرا ہنگ کشمیر سنگیو نہیں سنیے اشوک جی ایک منٹ کسے کہہ رہے ہیں وہ آتکوادی انہیں کہہ رہے ہیں جنہیں آپ ٹرین کر کے وہاں سے بیچتی ہیں جن کو ٹرین کر کے پاکستان بیچتا ہے انہیں آتکوادی کہہ رہے ہیں اور وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہیں ٹرین کر کے آپ بیچتے ہیں انہیں آتکوادی کہہ رہے ہیں سب وہی کے رہنے والے تھے آپ نے کہاں سے ٹرین کرتی ہے یہ بات کو آپ نے سالوں سے کہہ تو پاکستان بیالیگیشنز بیالیگیشنز لگا رہے ہیں پاکستان ایسا کچھ نہیں کر رہا اچھا سنیے سنیے میں ایک چیز کہتی ہوں آپ سے آپ مجھے یہ بتائیے نا سید سلاودین کہہ رہ رہا ہے ہاپس سعید کہہ رہ رہا ہے کہہ رہ رہے ہیں بھائی یہ ٹرر کے آقا جو روتے ہیں ریاض نائکو کی موت پر کہہ رہ رہے ہیں میڈم دیکھئے 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 میں پوچھ رہی ہوں ایک منٹ ایک منٹ دیکھئے دکٹر پاترہ ہمیں بتانے کی ضرورت ناہی ہے ویسے لیکن سلاودین جو پھوٹ پھوٹ کر رہا ہے ریاض نائکو کی موت پر کہہ رہتا ہے ہاپس سعید کہہ رہتا ہے یہ سب جو آقا ہے ان کے آتنکے بھی نہیں کہوں گی پاکستان کے آقا ہیں انھ سب کے بارے میں انہیں ہی نہیں پتا ہے بھائی پاکستان کی عوام کو نہیں پتا ہے دیکھئے یہ سب جانتے ہیں ابھی کیا کریں گے بیچاری آپ کو کیا لگتا ہے آرجو جی آپ پاکستان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے ان کو حافظ صحیح جینے نہیں دے گا آرجو جی آپ سچ پر دل پر ہاتھ رکھے سوچئے جڑا آرجو جی جانتی ہے ساوٹن کا پتھر رکھ کے دل پر سب بول رہی ہیں وہ کیا جانتی نہیں ہے پڑی لکھی ہے مہینہ یہ سب کو جانتی ہے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے مگر کیا کرے گی بیچاری بیچاری اگر پاکستان کی حقیقت بیعہ کر دے گی تو حافظ صحیح گھرز کے باہر پیر رکھیں نہیں دے گا کیا کیا ملالا کا دیکھا نہیں کیا مطلب وہ تالیبانیوں نے تو یہ جو آتنگواد کی سرگنا ہے یہ سب اچھے لوگوں کو جینے دیتے نہیں ہمیں تو عوام سے لڑائی نہیں ہے مگر آپ دیکھیں آپ کو سمجھنا ہوگا جہاں تک یہ پاکستانی ہے اور پاکستان ملک ہے آپ یاد کریں ایک بار انڈین ریپریزنٹیٹیو نے اس کو ٹیرورستان کہا تھا اور واقعی وہ ہے ٹیرورستان آج سے چند مہینوں پہلے FATF میں بلیک لسٹنگ ہونے کے ڈر سے عمران خان ایک دم رات و رات و رات جگ گئے تھے کہ ہاں 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 ان سب کو جیل میں ڈالو آپ ہی سعید کو جیل میں بھیجو ان کے آکاؤنٹس کانفیسکیٹ کرو کیوں آکاؤنٹ کانفیسکیٹ کر رہے تھے ان کو جیل میں ڈالنے کی بات کیوں ہو رہی تھی کیوں جیل میں بھیجا آپ ہی سعید کو اگر یہ اتنے اچھے لوگ تھے آپ تو بیچ میں بول رہا تھے یہ مادر ٹیریسا ہے یہ تو بہت سوشل سرویس کرتے ہیں روٹی آٹا چاول ڈال گریبوں میں باتتے ہیں پھر کیوں جیل میں ڈالا تھا یہ جیل میں اس لیے ڈالا تھا آپ نے لے کر کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ آتنکوادی ہے وہ ہر جگہ آتنکواد بھیجتا ہے اور FATF میں بلیک لیسٹنگ ہو جاؤ گے اس لیے ان کو دھر کے تھوڑے دن کے لیے ایکٹنگ کیا تھا جیل بھیجنے کے لیے مگر سچیرتا جی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم تو ان کو چار چار جنگوں میں ہرا چکے ہیں ہم جنگ کرنے کی اجورت نہیں ہے یہ پاکستان اپنی آپ ہی امپلوڈ ہو جائے گا اپنی آپ ہی سماکت ہو جائے گا جو موسم کا حال بدلہ ہے نا ڈاکٹر پاترہ جو موسم کا حال بدلہ ہے اس سے پاکستان کا بھی حال بڑا برا ہو رہا ہے وہاں ایسا لگ رہا ہے پسی نے چھوٹ رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے وہاں کے پینلس کے ساتھ بھی نگت عباس نگت میں آپ سے اگر پوچھوں یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہمارے مہمان پاکستان سے کوئی یہ اپنے ہی کرکٹر سے کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی آپ لوگ بولتے تو بہت ہے لیکن پاکستان کی سمسیہ پر بولیے نا شاید آفریدی کو اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا وہاں جا کر بولنے کے لیے صرف نریندر موڈی دیکھیں سچارے تو بہت سمپل سی بات ہے کہ ان لوگوں کی دلوں میں جو دہشت ہے ائر سٹرائک اور سرجیکل سٹرائکی وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ دہشت نہ ختم ہونے کے کارن آج یہ کہیں بھی جاتے تو ان کے صبح بھی موڈی جی سے ہوتی ہے اور ان کے شام کے کھانے کے بعد بھی جب دن کو ختم کرتے تو بھی موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی اور آرسس کے نام سے کرتے اتنی دہشت ان کے دل میں ہے یہاں پر آرزو کازمی نے مذہب کی بات کری انہی کا سوال انہی کے دیش کے بارے میں بڑے پترکار ہے مجھے یہ بتا دے کہ ان کے مذہب میں احمدیاؤں کو شیعہوں کو جا کے مسجدوں میں یہ جلا دیتے ہیں گولی مار دیتے ہیں تالیبانی سنگٹروں کا یہ سمرتن کرتے ایک دوسرے مسلمانوں کے اوپر یہ گولی مارتے رہتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں تب انہیں مذہب یاد نہیں آتا انہی سے پوچھ لیتے بڑے پترکار انٹرناشنل بھی بن جاؤ ہندوستان کے بارے میں کشمیر کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ساری جانکاری ہے مجھے ایک پولیسی بتا دو نہ مہترما جو ہندوستانی مسلمان کی مخالفت کرتی ہو ایک پولیسی بتا دیجئے جو مودی جی نے نکالی ہو جو ہندوستانی مسلمان کے خلاف ہو ایک آپ بتا نہیں پائیں گی بینہ آپ لوجک اور فیکس کے بات کرتی ہیں یہاں پر آپ ہی کے کرکٹر بلکل صحیح بات یہاں پر کہا بھی گئے بار بار گور آیا گیا جیسے عمران خان پردان منتری بننے کے کوشش کر رہے تھے اور بن گئے آپ کے شاید اپنا اپنا کرکٹ کا بیگرام لے کر آنا چاہتی ہیں پولیٹکس میں آج آپ مجھے بتائیے کیوں آپ لوگ بھیک مانگنے آئے تھے ہمارے دیش میں شاید افریدی سے بہترما سن لو شاید افریدی سے پوچھو کہ ہندوستان میں بھیک مانگنے کٹوڑا لے کر کیوں آئے کیوں کہا ہمارے فاؤنڈیشن کو پیسہ دو کیوں ہمارے کرکٹرز کو انہوں نے اپیل کری کیوں کہ آپ لوگ کیوں کہ آپ لوگ نٹھلے ہو کیوں کہ آپ لوگ کے پاس کام نہیں کیوں کہ آپ لوگ کے پاس پیسہ نہیں دیکھیں میں آپ کو اصلیت بتاتی ہوں دانش کنیریہ تھوڑی دیر پہلے دانش کنیریہ نے کیا کہا شاہد آفریدی وہ کرکٹر ہیں جنہوں نے کبھی مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا کرن امبردار میں گلت کہہ رہی ہوں شاہد آفریدی وہ کرکٹر جنہوں نے کبھی بڑھنے نہیں دیا آگے دانش کنیریہ اپنی کتھا کئی بار سنا چکے ہیں کس تراؤ ان کے ساتھ بہت 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 سنی گا کرن بلکل 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 آپ سچارت بلکل ٹھیک کہہ رہے دانش کرین یا کی جس طرح ایکس پاکستان جیس ٹیم کے اندر جس طرح کے کرکٹر بھرے میں ایک شاہید افریدی ان میں سے ایک تب یہ پورا دیش برباد دیش کچھ ہو نہیں سکتا اس کا پوسٹر کرنے گیا تھا پی اپنی انجیو کے دور پہ اور وہ پیسہ ہمارے دیش والوں نے بچہ ہے اس کے عمر 16 اپنے انٹرڈکشن نے بولتا نا کہ عمر 16 سال سے اوپر بڑی نہیں ہے یہ سولہ سال کے کرکٹر ابھی بھی بے وقوف بنا رہے ہیں فقر یوسف زہی سمجھ جائیے اس بات کو بہت دیر نہیں ہوئی ہے ابھی تک پاکستان کی عوام کو منا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں شاہد اپنا راشن ڈسٹیبیوشن کا سسٹم ہے یہ شروع کیا انہوں نے کوہارٹ اس کے بعد یہ مردان جہاں سے میں بھی بیٹھ کے بات کروں آپ سے مردان کے بعد یہ چترال کے بلوچستان پورے پاکستان انہوں نے اپنی ڈسٹیبیوشن کی اس کے بعد یہ کشنی میں نے یہاں پر آفریدی کتھا سنانے کے لئے تو نہیں کر رہی ہوں میں مابارت ایک بات میں بتا دوں سنیے سنیے فکر صاحب آفریدی کتھا لگانے کے لئے میں مابارت نہیں کر رہی ہوں آفریدی نے کیا نہیں کیا یہ ہمیں نہیں سننا میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ پتر صاحب ابھی عمران خان نہیں ابھی دھان منتری نہیں بنے اچھائی آفریدی ابھی آپ ان کے خلاف بول سکتے ہیں سچ سنیے 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 سنیتا جی آپ کو سمجھنا ہوگا جہاں تک پاکستان جہاں تک پاکستان کا سوال ہے یہ افریدی ہو یا چاہے کوئی بھی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے وہاں پاکستان میں کیول دو ہی تنجیم کی اوقات ہوتی ہے ایک تو آرمی کی بہت اوقات ہوتی ہے اور دیپ آج انڈیا کس پرکار کوئی سے لڑ رہا ہے دوسروں کو پھر بھی مدد کر رہا ہے یہ کتری بڑی بات ہے اور وہی پاکستان کو دیکھئے پاکستان کا شروعات ہی ہوتا ہے پیسے دے دو پیسے دے دو اور انت بھی ہوتا ہے پیسے دے دو پیسے دے دو نہ کھانے پیسے مانگ رہے ہیں اس کے بعد بھی اپنے جمیر کو ٹٹول نہیں رہے ہیں اس کے بعد بھی جو بغیر دکھا رہے ہیں آپ لوگ اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یہ ہم لوگ ساتھ debate بھی کر کے کیا کریں گے ہم ہر یدھو میں آرہ دیتے ہیں ایسے surgical سٹرائک اور ایر سٹرائک کرتے ہیں آپ جواب دے نہیں پاتے ہیں آپ لوگ ایکس پوز ہوتے رہتے ہیں اب کہیں بھی آپ کوئی اپنی پی آر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پی آر کے لئے چاہیے ہندوستان اور نریندر موڈی کا نام بلکل صاف ہے ارے بھئی آپ کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے آپ نہیں پوچھتے سوال بطور عوام آپ پوچھتے نہیں کہ کرونا پر بولنے آئے پاکستان پر بات کیجئے دیش کے سمسیاؤں کے بارے میں بات کیجئے کیوں نہیں پوچھتے آپ یہ سوال ڈرتے ہیں آپ کیا فقر صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے میں جنرل کے کے سنہ اور آرزو کے پاس جا رہی ہوں میں جنرل کے سنہ جو بات ڈاکٹر پاترہ کہہ رہے تھے ایک ایک جنگ میں ہم نے ان کو اصلیت دکھائی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے لیکن پھر بھی کشمیر راگ سے اتر یہ کچھ نہیں کہیں گے بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر لوگ اتنے خوف جدہ ہیں یہ نہیں کہ چار واروں کی بات چھوڑ دیجئے جو ابھی ہو رہی ہیں حالات چل رہی ہیں بار بار پٹنے کے بعد اور آپ کو یاد ہوگا دیکھیں عمران خان اسی پیوکے میں اسی دھرتی پہ آئے تھے جب لوگوں نے کہا تھا گو نیا جی گو اس سمیں وہ کیا کہے تھے ہمیں ڈر لگتا ہے موڈی آ جائے گا تو یہ سید افریدی جو کہہ رہے ہیں آج کی بہت ڈر پوک ہے ہمارے موڈی صاحب سات لاکھ کی فوج رکھی ہے اور ہمارے سات لاکھ خود کی فوج ہے اور ہم بیس کروڑوں وہاں ان کے پیچھے کھڑے ارے بھائیہ یہ بتائیے چار بار پانچ بار پٹنے کے بعد سرجکل سٹائیپ میں مار کھانے کے بعد والا کھوٹ میں مار کھانے کے بعد اور وہ کیا کہہ رہے تھے دو کلومیٹر کی بات کر رہے تھے کچھ وہ ایلو سی سے اور آپ کو یاد ہوگا سائید افریدی یہی پانچ اگست کے بعد بھی آئے تھے اور اسی طرح کی کچھ بات کی تھی تو سائید آجائے گا موڈی کے نام کا اتنا خوف ہے دیکھ خوف ہمارے جب اب اندن گئے وہاں پر تھپڑ مار کے آئے آب اندن تو اکیلا نیہر تھا آدم گیا تھا وہاں اور سارے سارے انہیں خدمت پر کھڑے تھے تھپڑ مار آگئے تو یہ ہے خوف دیکھ میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں یہ پورے یہ عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں سنیئے یہ اب لوگوں کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں بات سمپل ہے کشمیر پر بولتے رہو حاصل کچھ نہیں ہوگا لیکن ناوام سے کھیل رہو کیونکہ کھیل لے کی عادت ہے ڈمران خان کی بھی اور شاید آف ریدی کی بھی سر 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 میرے بھائی میرے بھائی سنیئے آتی رحمان آتی رحمان آتی رحمان آتی رحمان مجھے مجھے میں آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن آپ بولنے کے لئے مجبور کرتے ہیں آتی رحمان آپ بولنے کے لئے مجبور کرتے ہیں آپ کے آج بھی منورٹیز کو کس طرح سے لیا جاتا ہے دھرمان ترن زبردستی نکاح کر آیا میرے پاس ویرس تے لڑکیوں کی روز نام آتے آتی رحمان انہیں بھول سترہ فیسی تھے ہندو کیا ہوگے آج اکتوبر مجبور ہم انڈیا سے سپریشن چاہیے آپ ہم ہم مائنورٹیز پر گیاں مت دیجئے آپ ہم مائنورٹیز پر گیاں مت دیجئے سار it's not required we don't want it آپ نہیں چاہیئے آپ گیاں مائنورٹیز پر سار ہم اپنی مائنورٹیز کو عزت سے رکھتے ہیں نگات اب بات اکتوبر میں نگات بولیں ہندوستان کے مائنورٹی کے بارے میں ہندوستان کے مائنورٹی کے بارے میں آپ کو بیان بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے دیش میں بہت سرکشت ہیں ہم بار بار کہتے ہندوستان کے سچارتہ دو منٹ انہیں چھپ کر آئیے دکٹر رحمان سن لیجی نا پول کھلنے کا ڈر لگ رہا ہے کیا رحمان آپ کو کھلنے کر لگ رہا ہے اسی لئے بولے جا رہے بولے جا رہے سن لیجی سن لیجی سچارتہ آپ نے ایک سچارتہ انہیں چھپ کر آئیے پہلے سچارتہ سچارتہ بولیے 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 ڈر ہے بس وہی خوف خوف آپ نے یہاں پر بات کہ کہ مائنورٹی کو کس پرکار پاکستان رکھتا یہ ہم سب جانتے آپ نے غلط کا مائنورٹی نہیں جو جو پاکستان میں حافظ صحیحید کی اور آتنگ وادیوں کی مخالفت کرتا ہے ہر ایک انسان کو مار دینا جاتے ہیں اور پاکستان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں یہاں پر جتنے پترکار بیٹھے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیجئے آج کے ڈیٹ میں مہا مہا سب سے اوپر ہے نا کوویڈ ڈائنٹین ان سے پوچھ ان کے دیش میں ہندوستانی مسلمان آپ کی طرف پاکستان میں جت پر مسلمان کی بتاشا کر رکھی ہے وہ ہمیں پتہ یہاں پر جھوٹ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے بہت خوش ہے ہم اپنے دیش میں اور آپ لوگوں کو سوچ جو آپ لوگوں نے آتنگ پھیلا ہو ہے پوری دنیا میں بلڈ شیٹ پچھایا ہوا آپ لوگ سکھاتے اور آتنگ بنا کے ہر ایک دیش میں اپنے لوگوں کو بھیج دے اور بلڈ کراتے ہو میں ایک چیز رہی ہوں آرزو آرزو پہلے مجھے یہ بتا دیجے نا کیونکہ بات شاہد آفریدی کی ہو رہی آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے پہلے آشوک جی پاکستان میں وہ رہے اپنی بات میڈم ہم کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ کے دیش میں سنلی جی بار 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 ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں آپ کے دیش میں انٹریسٹ ہے آپ کے کرکیٹرز کو آپ کو آپ کی سرکار کو ہندوستان میں اسی جی آرزو جی آرزو جی آرزو جی آپ کا دیش ہمارے لیے کوئی استعتو نہیں رکھتا آپ کا دیش ہمارے لیے کوئی استعتو رکھتا کوئی اس کا فاؤنڈیشن نہیں جو دیش آتنگ بات سے لپیت ہے اس کی سرٹیفیکٹ ہم کو نہیں چیئے جو دیش داوود کو اسمہ کو حافظ سید کو پالتا پوستا ہے اس کی سرٹیفیکٹ ہم کو نہیں چیئے جس دیش میں بم بنتے ہیں وہ دیش کی سرٹیفیکٹ ہم کو نہیں چیئے ہمارا دیش اپنے آپ میں بھرپون ہے ہمارا دیش اپنے آپ میں بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ایک دے پر کھڑا ہے سرٹیفیکٹ ہم کو نہیں چیئے ہم کو آپ کی سرٹیفیکٹ نہیں چیئے ہمارا دیش ایک بہت ہی سٹرونگ دیش ہے ہمارا دیش ہمارے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا دیش ہر شخص کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمارے دیش کو اپنے دشمنوں کو ختم کرنا آتا آشوک جی ایک چیز میں آٹ کر ہمارا دیش صرف ہمارا دیش صرف ہندوستانیوں کو نہیں پاکستانیوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ جو آفریدی فاؤنڈیشن ہے پیسہ ہندوستان کا ہی ہے یہی آکر مانگ کر گئے تھے اور وہ آگر آگر اور پیچھے سے بیان بازی کرو کیونکہ نہ ہندوستان اور نرینڈر موڈی کا نام لیے پگئر کچھ نہیں ہونے والا ہے پاکستان میں بھی یہ جانتے اچھی طرح سے مہابارک نے میرے پر سمائیت نائی تھا بہت بہت